اب مولیٹنگی شروعات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر سے ترال میں بس اسٹینڈ کے پاس دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے بعد علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے واضح رہے کہ دھماکے میں سات لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے وہی زخمیوں کو علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے ترال میں بس اسٹینڈ کے پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے بعد پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے دھماکے میں سات لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اس کے ساتھ ہی زخمیوں کو علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا ہے وہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے لیکن جیسے ہی دھماکے کے خبر سیکیورٹیو پورسز کو ملی ہے اطلاع ملی ہے پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا ہے علاقے کو محاصرے پر لیگر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے ترال میں بس اسٹینڈ کے پاس زوردار دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے میں سات لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر کشمیر کے ترال میں بس اسٹینڈ کے پاس دھماکہ ہوا ہے واضح رہی کہ اس سے پہلے بھی آئیڈی ملنے کے خبرے لگاتا سامنے آ رہی ہے گزشتہ روز بھی آئیڈی برامت کی گئی تھی جسے بم دسپوزل اسکویڈ کی طرح سے ناکارہ کر دیا گیا تھا لیکن اب ترال کے اندر بس اسٹینڈ کے پاس یہ زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں سات لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے سب ہی لوگوں کو اسپتال میں ایڈمیٹ کرا دیا گیا ہے علاج جاری ہے اور ہمارے نمائندے داؤت نائک پون لائن پر موجود ہیں مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ ان کا رکھ کرتے ہیں داؤت ابھی کیا صورتحال ہے کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس؟ بلکل آپ نے بجا فرمایا کہ ترال کے منی سکٹیٹ میں زودار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے میں ساتھ سویڈنی جو ہیں وہ زخمی ہوئے لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ساتھ میں سے چھے سویڈنی کو معمولی چوت آئی انہیں خوش کے جزے کر بشتار بھی کیا گیا لیکن ایک جو ہیں اس کو زیادہ چوت لگی تھی ان کو سرینگر کے لیے منسل کرو کیا گیا اس وقت میں اگر میں بات کرتا ہوں اس دھماکے کے بعد پوری طور پر جو سکرورٹی پورسز ہیں جنہیں پولیس ایسو جی اور دیموکرسی پولیس پرال پہنچے اور انہیں پورے علاقے کو اپنے محافظے میں لے لیا اور تلاشی کاروائی جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہے لہذا ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پرال میں دھماکہ ہوا ہے حالانکہ ابھی بھی پولیس نے اس دھماکے کا نیچر جو ہے وہ ایکسٹرن نہیں کیا کہ کیا یہ گرینیٹ ہے یا کوئی اور بارے بھی مواد ہیں دعوت پہلی نظر میں کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ جس طرح سے دھماکہ ہوئے سات لوگوں کے زخمی ہونے کے خبر ہے ایسے میں ہائی انٹنسٹی یہ دھماکہ ہو سکتا ہے کس طرح کا یہ دھماکہ ہے بلکل وہی میں بتا رہا ہوں کہ پولیس نے اس دھماکے کا نیچر جو ہے وہ جسٹفرن نہیں کیا ہے کہ کیا یہ دھماکہ ہین گرینیٹ ہے یا باقی اور کچھ ایکسپلی ایکسپلیزی ہے یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا کہ جو ہی پریمیری انویسٹیگیشن کرے گی وہاں سے سمپلن کرے گی اس کے بعد جو فیٹ جو سامنے آئے گی وہی سے یہ بات پھر پتا چلے گی کہ کیا یہ ہین گرنے تھا یا کوئی اور ایکسپلیزو فیلال پورے علاقے کو اس کو اپنے کارڈن میں لے لیا ہے پراشی کاروائی چاری ہے اور اس حملے میں ابھی تک جو ہے ساتھ شویلے میں زخمی ہوئے جن میں سے ایک کوئی نظر کی اور منتقل کیا گیا اور باقی چھے لوگوں کو ایڈ بے کر اپنے اپنے کارڈن کی اور روانہ کیا گیا ایسے میں داؤت کیا آپ کو نظر آتا ہے جہاں جس جگہ پر یہ دھماکہ گیا گیا بس اسٹینڈ ہے وہاں دھماکہ ہوا ہے ایسے میں مقامی لوگوں کو یہاں ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے یہ اس کی پیچھے مقصد کچھ اور ہے صرف دہشت پھلا رہا ہے ایسے میں لگ رہا ہے یہ دھماکہ تروایا گیا ہے یہ دھماکہ خالی دہشت پھلانے سے لئے تروایا گیا ہے کیونکہ کوئی نائنٹین کے دہشت پھلانے سے چلتے ہوئے بازاروں میں لوگوں کا چلنا فتنا کام ہوتا ہے تو آج اس دھماکے کا ہونا اس بات کی اشارہ یہ ہے کہ خالی اس دھماکے کا مقصد جو تھا لوگوں میں جائے کھوپر دہشت پھلانے والی بات جو ہے اگر اس دھماکے کا مادو کچھ اور ہوتا تو یہ دھماکہ اس طرح کیا جاتا جب لاکھ دون یعین ملتا ہے یہاں پہ فیلال دیکھا جائے تو سیکیورٹی فورس کے جانب سے یہاں کس طرح کے اقتامات اپنایا جا رہے ہیں حفاظتی انتظامات کو اگر لے کے میں بات کروں تو یہ اگر ہم ممتاز سعود کشنی کی بات کرتے جس نے شوپے انتی واما سرال اونتی پورا انتنا کلگام یہاں پہ سیکیورٹی کے ایریزمنٹیں ہمیشہ ہر وقت کافی زیادہ سکھتے رہتے ہیں اور ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ اگر آپ ایک ایریا سے دوسرے ایریا کی اور جاتے ہو اپنی گاری میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کسی بھی وقت نہ کرتا ہے تو سیکیورٹی کے اعتبار سے سو کشنی جو ہے اور دوسرا یہاں پہ کافی زیادہ سیکیورٹی ایریزمنٹس ہوتے ہیں لیکن بہت وقت ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہم نے کل دیکھا کہ اس طریقے سے آئی ایڈی کو سینے دنے پرامت کیا گیا یہ بات صاف ہے کہ اس طریقے سے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جسی اور سیکیورٹی فورسز بھی کافی زیادہ متحرک ہیں اور اس طریقے سے کل آئی ایڈی کا پرامت ہونا اس کے ایک سیورجن سے کہیں نہ کہ سیکیورٹی فورسز کا متحرک جو ہے یہ اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے سعود کشمیلہ سیکیورٹی فورسز چلے بہت بہت شکریہ دعوت آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے